تو آج کی جو ریمیڈی ہے پاکستان کے تمام شہروں کے لیے ہے تو آج کی ریمیڈی کو آپ خاص طور سے نوٹ رکھیے کہ یہ وائٹننگ کے لیے بھی ہے ٹائٹننگ کے لیے بھی ہے اسکن کو نہ صرف یہ کہ رنگل کریں گی آپ کے داگ دھبے ختم کرے گی ڈرائی اسکن اگر بہت ڈرائی ہو رہی ہے ایون یہ کہ وہ اتنی ڈرائی ہو گئی کہ وہ چٹک سی رہی ہے کہ بعض اوقات اٹھ کر موں کھولنا پڑتا ہے کہ اتنا زیادہ ڈرائی ہو رہا ہے بعض اوقات اتنی آئلی ہے کہ اس کو صاف کرنا پڑتا ہے کہ اس کے بغیر آپ نہیں جا سکتے تو آج کی جو ریمیڈی ہے وہ نوٹ کریں بہتی کمال کی وائٹننگ اور ٹائٹننگ کی ریمیڈی ہے سب سے پہلے اس میں کرنا یہ ہے کہ یہ چاول کا آٹا ہے آپ اس کو بھی میں خود بھی گھر میں پیس کر لائی ہوں آپ لوگ بھی اپنے پاس بازار سے بھی ملتا ہے ہمیں ایک چہرے کے لیے ایک یہ رائی سپون ہم نے رائیس کا آٹا لے لیا پیس کر رائیس کو آپ اپنے گھر میں اس کو گرائنڈ کر سکتے ہیں اچھا ہے خود پیس ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کیا پیوریٹی ہے اس کی اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے دودھ اتنا دودھ کے جس سے یہ بہت کچھا دودھ ہے بوائلڈ ہے ٹیٹرہ پیکک ہے کیا دیکھیں اور ٹائپ آف دودھ جو آپ کے گھر میں ہے آپ کے پاس ٹیٹرہ پیکس ہیں آپ کے پاس فریش ملک ہے آپ کے پاس وائل ملک ہے آپ کے پاس فوڈر ملک ہے کوئی بھی ہے یہ میرے گھر میں فریش ملک تھا تو میں یہ لے آئی ہوں ادروائز جو بھی آپ اور اتنا ملانا ہے کہ جس سے آپ کا پیسٹ فائن ہو سکے یہ دونوں چیزیں وائٹننگ کے لیے ہیں اور اس کے اندر میں ایٹ کروں گے آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ سکن کے لیے ہم ایٹ کرتے ہیں ہمیشہ آلیو آئل لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم ناریل کا تیل شامل کریں گے کیونکہ آپ جانتی ہیں کوکنٹ آئل جو ہے اسکن کی ڈرائنس کو بہت تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے اور اگر اسکن پر کہیں ایچنگ کی وجہ سے کھجا لیا ہے آپ نے کوئی دانہ آ گیا ہے تو اس کو بھی یہ ختم کر دے گا یعنی اس حد تک آپ کی ڈرائنس کو یہ ختم کر دیتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اسکن کے لیے اور میک اپ ریموف کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور تقریباً ایک ٹی سپون اور ہر ماسک ہر ریمیڈی کی جان ہنی شہد شہد آپ سبھی جانتے ہیں چائے کھائیں چائے لگائیں ہر تیلہ سے فائدہ ہے اللہ نے اس پر اتنا اپنا رحم و کرم کیا وہ ہے اور میں خالص چھوٹی مکھی کا شہد لاتی ہوں تو اس لیے بہت کیمیا کی طرح لاتی ہوں باقی کہتے ہیں نا کہ آپ تھوڑا کھائیں تھوڑا لگائیں لیکن اچھا لگائیں اچھا جناب اب یہ ہو گئی ہمارے پاس یہ چاول کا آٹا ہو گیا ہمارے پاس ہم نے اس میں دودھ ایٹ کیا ہم نے ایک ٹی سپون اس میں کوکونٹ آئل ایٹ کیا ہم نے اس میں ایک ٹی سپون شہد ایٹ کیا اب ایک سب سے زبردست چیز میں لائی ہوں انگور یہ انگور دنیا کا بہترین بوٹاکس ان انگوروں کے رس میں ہے دنیا کا بہترین جو لوگ بوٹاکس کرواتے ہیں اپنے چہروں پر انہیں ضرورت ہوتی ہے اگر وہ آج سے ہی انگور کا ارخ اپنی سکن پر استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ یقین کریں کہ ان کی سکن کی ساری ریکوائرمنٹ پوری ہو جائیں گی میں یہاں پر آپ کو فریش تین سے چار انگوروں کا اس میں رس ڈالوں گی نیور ایور سین دس کہ انگور جی انگور اور میں آپ کو انگوروں کا بوٹاکس نکالنا بھی بتاتی ہوں آج اس ریمیڈی کے اندر آج تم خوبصورت ہو گئے بلکل وہ میں کیسے بتاؤں گی آپ کو پتہ ہے کہ انگور جو ہیں بہت تھوڑے دن کے مہمان ہوتے ہیں ہمارے ہاں اس وقت میں اس کو کمپلیٹ کرلوں یہ دیکھئے زبردست یہ سکراب سا ہو گیا یہ بہت زبردست سا پیسٹ ہے اور اس کو تقریباً دس سے پندہ منٹ لگائیں گے پوری طور پر ڈرائی نہیں ہونے دیں گے ماسک میں ہمیشہ بتاتی ہوں اگر جلدی سے ڈرائی ہو رہا ہے تو اس پر کیونکہ میں نے اس میں آئل بھی شامل کیا ہے میں نے اس میں شہد بھی شامل کیا تو یہ کبھی بھی اوور ڈرائی نہیں ہوگا آپ کی سکن پر بہت سوفٹلی اور جنٹلی یہ کام کرے گا اگر زیادہ ڈرائی ہو رہا ہے تو اس کو ہلکا سا اسپری کر لیجئے پانی کا تاکہ زیادہ دیر تک آپ کی سکن پر یہ اسٹے کرے اور اس کو جب بھی ہلکا ڈرائی ہو جائے پانی کا اسپری کر لیں اور ہلکے ہلکے اس کا مساج کریں اس کے بعد سادے پانی کی ساتھ مو دھولیجئے آپ کو ایک بہترین اور بہت ہی امیزنگ ماسک مل گیا ہے یہ آپ ڈیلی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہفتے میں دو بار بھی کر سکتے ہیں ایک دن چھوڑ کر ایک بار بھی کر سکتے ہیں جو باقی بچ جائے اپنی گردن پر اپنے ہاتھوں پر اپنے پاؤں پر بھی لگا سکتے ہیں